کے ساتھ رتو گیانوانی ایکسپریس پیشل میں سب سے پہلے بات کریں گے تقت پور کی چھتیز دست سرکار نے نروہ گروہ گروہ آباری کی انترگرد بڑے زور سور سے روکہ چھکا کا بہت دیشی ابھیان شروع کیا تھا اس میں کئی ادیش شامل تھے جن میں مکھے روپ سے پشیوں کی اچھی دیکھ بال ان کے کاران ہونے والے درگہتنا اور چورائی پر روک لگانا شامل ہے جس سے کسان نرسند ہو کر اپنے کھیتوں میں کام کر سکے لیکن اب ایک ٹھیک ڈھنگ سے روکہ چھے کا ابھیان شروع بھی نہیں کیا ہے کہ اس میں کھامیا سامنے آنے لگی ہے تخت پر بلوک کی میڑ پار پنچات میں اسٹھائی گوٹھان میں پچاس سے ادھے گائیوں کی موت ہو گئی ایک رات میں پچاس سے ادھے گائیوں کی موت سے ہر کم بھی مچ گیا ہے گرام لوگیوانے تو چھوٹی سے جگر میں سمتہ سے کہیں زیادہ گائیوں کو رکھا گیا تھا جس کے چلتے ایک ساتھ پچاس سے ادھے گائیوں کی موت ہو گئی گھٹنا میں سرپنچ اور گرام پنچات کی لاپرواہی صاف طور پر سامنے آ رہی ہے دیکھنا ہوگا کہ اس گھٹنا کو سرکار کتنی گمبیرتہ سے لیتی ہے اور ابھیج جانکاری کے لیے ابھیج شیخ سیمر ہمارے سے جڑ گئے ابھیج شیخ بہت دکھت خبر ہے کیونکہ اتنی بڑی سنکھیا میں گائیوں کی جس طرح سے موت ہو جاتی ہے ابھی تک کیا کوئی جانکاری کیا کوئی جانت ہو پائی ہے کیونکہ پنچات کا شاف طور پر گہنائی کے ماں ماری کی وجہ سے ہوئی ہے ہلو بہت دکھت خبر ہے کیونکہ اتنی بڑی سنکھیا میں گائیوں کا مر جانا اور ابھی تک کیا کوئی جانچ میں سامنے آ پایا ہے کیونکہ پنچات کا شاف طور سے کہنا ہے کہ یہ ہماری کی وجہ سے ہوا ہے شہدہ ماری سنپر کبھی شیخ سے نہیں ہو پا رہا ہے یہ تکھت پور کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں میرے پار گرام پنچات میں پاچاس سے ادھک گائیوں کی موت ہو چکی ہے اچانک اتنی سنکھیا میں گائیوں کی موت سے ہر کم بھی مچ گیا ہے اگرامن بھی لگا تار آروف لگا رہے ہیں آکروش ہے ان کے اندر کہ اتنی ساری جائیں آخر کیسے مر گئی ہیں اور لگا تار جانچ کی منگ بھی کر رہے ہیں سرپنچ پر بھی آروف لگائے جا رہے ہیں اور وہیں اب وپقس بھی تنچکسنا شروع کر رہا ہے اور لگا تار پنچکس بھی رہا ہے وپقس کہ آخر کیسے اس طرح کی ویوستائیں ہیں جو اس طرح سے اتنی بڑی ماہماری یہاں پر ہو سکتی ہے اتنی ساری گائوں کا مر جانا آخر کیا وجہ ہے اس کی سرکار کی دوکار جو کا اس پر کئی بڑے سوال بھی اب کھڑے ہو رہے ہیں سوال بھی اب کھڑے ہو رہے ہیں